السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہن باحثان الیم الدین و بعد ناظرین اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں پانچویں ام المومنین حضرت زینب بنت خضیمہ الحلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو رکھنا چاہتے ہیں زینب بنت خضیمہ الحلالیہ نبوت کے تیرہ سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی ان کی والدہ کا نام تھا ہند بنت آعوف جو زمانہ جاہلیت کی بڑی مثالی خاتون تھی سخی اور فیاض تھی اپنے مال کو غریبوں پر بہت خرش کرتی تھی حضرت زینب بنت خضیمہ جب بڑی ہوئی اس وقت اسلام کا سورج تلو ہو رہا تھا زینب بنت خضیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا چیو چرا اسلام کو قبول کیا اور سابقین اولین میں اپنا نام درج کیا زینب بنت خضیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی اور ان کی شادی کے تعلق سے کئی اقوال ان کی سیرت میں اہل علم نے مؤرخین نے ذکر کیا ہے اور کئی بہت ساری باتیں ہیں کہ ان کی شادی کے تعلق سے شدید اختلاف ہے چار قول اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ ان کی شادی تفیل ابن حارس سے ہوئی تھی انہوں نے طلاق دے دیا پھر ان کی دوسری شادی انہی کے بھائی عبیدہ بن حارس سے ہوئی جو بدر میں شہید ہو گئے زخم آیا پھر مدینہ واپس آئے اور اسی زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا یہ بھی بات ملتی ہے کہ عبداللہ بن جہش نے شادی کی اور احد میں ان کی شہادت ہو گئی ایک قول بھی ملتا ہے کہ جہم بن عمر بن حارس نے شادی کی تھی لیکن تمام اقوال میں کتابوں کو پڑھنے کے بعد جو درست بات ملتی ہے اقرب الاسواب وہ یہ کی عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو نگاہ کا پیغام دیا اور ان سے شادی کی جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے شادی کی تو وہ اس وقت تقریباً تیس اور انتیس سال کے درمیان تھی تین حجری ماہ رمضان میں ان کی شادی ہوئی اور نبی علیہ السلام کی زوجیت میں ان کو بہت زیادہ رہنے کا موقع نہ مل سکا دو ماہ یا تین ماہ یا ایک قول کے مطابق آٹھ ماہ نبی علیہ السلام کی زوجیت میں رہیں اور پھر مدینہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا جس وقت ان کا انتقال ہوا تھا سن چار حجری ربیو الثانے کا مہینہ تھا زینب بنت جہش زینب بنت خذیمہ علیہ حلالیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے اعزازات سے نوادہ تھا وہ اعزاز یہ تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں پحل کی سابقین اولین میں اپنا نام درج کیا زینب بنت خذیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اعزاز میں سے یہ ہے کہ یہ بہت صدقہ و خیرات کرتی تھی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں مسکینوں غریبوں اور فقیروں پر خرش کرتی تھی اس لئے اہل علم نے ان کی سیرت کے حوالے سے جو بات بتائی ہے ابن ابی خیثمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کانت زینب بنت خذیمہ الہلالیہ تسمہ ام المساکین فی الجاہلیہ کی زینب بنت خذیمہ الہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دور جاہلیت میں بھی ام المساکین کے نام سے جانا جاتا تھا امام زہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تزوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت خذیمہ الہلالیہ وہی ام المساکین سمیت بذالک لکثرت اطعامہ المساکین کہ ان کو ام المہین زینب بنت خذیمہ کو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں ان کو ام المساکین جو کہا گیا کیونکہ یہ مسکینوں کو بکثرت کھانا کھلایا کرتی تھی مسکینوں کا خیال رکھا کرتی تھی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتے ہیں وَهِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا ام المساکین لکثرت صدقاتیہ علیہم وَبِرِّهَا لَهُم وَإِحْسَانِهَا إِلَيْهِم کی زینب بنت خذیمہ الہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ام المساکین جو کہا گیا ان کا جو لقب پڑا در اصل اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بکثرت احسان کرتی تھی بکثرت صدقہ کرتی تھی بکثرت مجبوروں اور کمزوروں پر خرش کرتی تھی اس وجہ سے ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا زینب بنت خذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اعزاد میں یہ بات بھی ہے کہ یہ خود ام المومنین ہیں اور ان کی ایک ما شریک بہن بھی ام المومنین میں سے ہیں کسی اور خاتون کو نبی علیہ السلام کے ازواج متحرات میں سے کسی کو یہ سعادت حاصل نہ ہوئی کہ دو بہنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدمے ہو لیکن یہ بات یاد رہے یہ دونوں بہنیں بے ایک وقت ایک ساتھ نہیں تھی زینب بنت خذیمہ کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے دو ڈھائی سال بعد تقریبا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی ما شریک بہن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے شادی کی تو یہ اس طرح سے دونوں بہنوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ امہات المومنین میں سے ہیں جو ایک بہت بڑے مقام اور ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے زینب بنت خذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک سعادت یہ بھی حاصل ہوئی کہ ان کی وفات مدینہ میں ازواج متحرات میں سے صف سے پہلے نمبر پر ہوئی مدینہ میں وفات پانے والی ازواج متحرات میں سے سر فیرست زینب بنت خذیمہ کا نام آتا ہے اسی طریقے سے ان کو بھی ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تو تسلیم نے ان کی جنازے کی نماز آپ نے خود پڑھی ہے اور اپنے ہاتھ سے ان کو قبر میں دفن کیا ہے اور یہ شرف کہ جنازہ آپ نے پڑھایا اور قبر میں آپ نے دفن کیا یہ اعزاز یہ مقام سوائے زینب بنت خذیمہ کو کسی دوسری زوجہ کو یا امہت المؤمنین میں سے کسی کو یہ شرف اور یہ مقام حاصل نہ ہو سکا سب سے پہلی وفات پانے والی بیوی ام المؤمنین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مگر اس وقت مکہ مکرمہ میں نماز جنازہ مشروع نہ ہوئی تھی اسی طریقے سے زینب بنت خذیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں سن چار ہجری میں داغی مفارقت دے گئیں اور بہت قلیل وقت میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو رہنے کا مقام حاصل ہوا اس مناسبت سے ان کی سیرت میں بہت ساری باتیں نہیں ملتی ہے جس طرح دیگر اضواج متحرات کے تعلق سے اور باتیں ملتی ہیں یا حدیث کے تعلق سے یا تعلیم کے تعلق سے یا دین کی نشہ و اشاعت کے تعلق سے جو کردار دیگر اضواج متحرات کا تھا ان کا کردار نہیں رہا کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت میں وقت کافی وقت نہ گزار سکیں اور صرف تیس ہی سال کی تھی دنیا سے رخصت ہو گئی اس لئے ان کا بہت بلا کردار دین میں یا روایت حدیث میں یا حفاظت قرآن میں یا کسی اور بھی مجال میں ان کا تذکرہ کتب حدیث میں یا کتب صیرت میں نہیں ملتا ہے بعد اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ حیط زینب بنت خودمہ علیہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ واحد زوجہ ہیں جنہوں نے ایک بھی حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت نہیں کی ہے اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بکسرت صدقات و خیرات کرتی تھی سماجی کام کرتی تھی اور غریبوں کی مدد کرتی تھی روایت حدیث میں انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا نہیں کیا ان کی صیرت سے ہم مسلمانوں کو اور بالخصوص خواتین اسلام کو یہ ایک پیغام ملتا ہے اور نصیت ملتی ہے کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرش کریں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کریں زینب بنت خدیمہ ام المومنین ہیں اور انہوں نے اپنے مال کو اللہ کی راستے میں اور کمزوروں پر غریبوں پر مسکنوں پر بے دریق خرش کیا اس لئے ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تو یہ ام المومنین بھی ہیں اور امہات المومنین میں سے بھی ہیں اور ساتھی ساتھ ام المساکین بھی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ خواتین کو نصیحت کی ہے کہ اے عورتوں کی دماعت تم بکسرت صدقات و خیرات کرو اس لئے ان کی صیرت سے ہم تمام مسلمانوں کو بالخصوص خواتین اسلام کو اسلامی ماں اور بہنوں کو جو نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرش کریں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ دین اسلام کی باتوں کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اذواج متحرات اور صحابیات اور اسلاف کی خواتین کی صیرت کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے تقاضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولی سعال المسلمین فاستغفروه انہو الغفور الرحیم وصل اللہ لنبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ